الحمدللہ وکفا صلاة والسلام علی حاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفی وعلى آلیه المجتفى اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی العاشمی وعلى آلیه وآصحابی نجوم الہداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وطالا فی القرآن المجید والفرقون العمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا من فعل هذا بآلیتنا انہو لمن الظالمین قالوا سمعنا فطا يذکرهم جو قالوا له ابراہیم قالوا فأتو به الا اعین الناس لعلهم يشادون قال النبی صلی اللہ علیه وآلیه وآلیم یا معاز لا تشرك باللہ ان قتلت أو هرکت او کما قال النبی المصطفی صلی اللہ علیه وآلیم صدق اللہ علیه وآلیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین هو من الشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب شرح لی صدی ویسر ری امری وحل الاغذتا من لسانی یفقه قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحقیم برادران اسلام الہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج کافی دنوں کے بعد پھر درست کی ارتدا ہو رہی ہے اللہ دبارک و تعالی ہی قبول فرمائیں آج جو میں ارز کر رہا ہوں وہ قصہ ہے سید عبراہیم الخلیر علیہ السلام کا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بڑی شان پہلی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابی عبراہیم و بشارت اخی عیسی فر رؤیا امی اللہ تی رات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلادران مقرمہ اپ ڈیٹنگ پوری دنیا میں بعض دہریہ بھی ہیں جو دو خدا کو مانتے ہی نہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو خدا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خیر کے پیدا کرنے والا خدا الگ ہے اور شرکیں پیدا کرنے والا رکھیں اور اسی طرح بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے تین بنا رکھے ہیں کہ تین میں ایک جیسے کہ اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے لَقَدْ قَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَسَوَا کیوں؟ کہ ان کا حقیدہ تھا کہ ان اللہ سالس و سالسا حالانکہ یہ سارے عقائد باطل ہیں غلط ہیں اور بڑی مشکلات کے ساتھ پیغمبروں کو ان کا مقابلہ کرنا پڑا ہے ایک دن حضرت ابراہیم الخلید کے پاس ان کی قوم کے لوگ آئے اور کہا کہ کل ہماری خاندانی اور قومی عید ہے آپ کو ہم دعوت دینے کے لئے آئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تو بیمار ہوں اس لئے میں تو نہیں جا سکتا ہوں بیمار کا معنی یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوٹ نہیں بولا سب سے بڑی بیباری یہ تھی کہ قوم شرک میں پڑی ہو اس غم میں حضرت نے کہا کہ میں بیمار ہوں بہرحال قوم نہ مانی اور وہ چلے گئے اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو حضرت ابراہیم الخلید ان کا جو سب سے بڑا عبادت پوچھنے کا عبادتگاہ بنی ہوئی تھی آپ وہاں اندر گئے دیکھا تو وہاں تو کئی خدا کھڑے ہیں کسی کے آگے کچھ ہے کسی کے آگے کچھ ہے ابھی تم لوگ کیوں کھاتے کیوں نہیں ہوئے اچھا بولتے کیوں نہیں ہوئے انہوں نے کیا مٹی بولنا تھا تو حضرت ابراہیم الخلید نے اٹھایا آپ کو لڑا فَجَعَلَهُمْ جُزَادًا ٹھکرے ٹھکرے کر دیا لیکن آخر میں جو ان کا بڑا تھا نا اس کے کندے پہ کو لڑا چھوڑ دیا ایک کندہ تو اس کا اڑا دیا ایک پہ کو لڑا چھوڑ دیا اور بڑے آرام سے آپ ان کے مندر سے نکل آئے اب وہ اپنی عید وغیرہ گزارنے کے بعد جب واپس آئے اور اپنے مندر میں گئے دیکھا تو تو خدا ٹوڑے پڑے پڑے کسی کی بازو نہیں کسی کی گزر نہیں کسی کا ہاتھ نہیں اور کلھاڑا بھی بڑے کی گزر پہ لکھا ہوا ہے اب سوچ کر کہہ لکھیں من فعل هذا بآلہتنا انہو من الظالمین قالوا سمعنا فتن يذکرهم یقال له ابراہیم قالوا فاتو بھی علا اعیون الناس لعلهم یشادون ان نے کہا بھی یہ عجیب بات ہے حروم یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ایک نوجوان اپنے آپ میں ابراہیم کہلاتا ہے نا یہ شہد اسی کا کام ہے چونکہ اس نے کہا تھا کہ میں دیکھوں گا تو اب ساری براہری کٹھی ہو گئے ان کے پاس آ گئی اور کہنے رکھے کہ ابراہیم علیہ السلام اَنْتَ فَعَلْتَ حَذَا بِعَالِحَتِنَا کہ کیا تم نے یہ کیا ہے ہمارے خودہوں کے ساتھ قَالَ بَلْفَعْلَهُ قَالَ بَلْفَعْلَكُمْ وَلِمَا اب سارے غصے میں آگئے پشرا کر دے لگے قَالُوا قَالَ بَلْفَعْلَكُمْ بَلْفَعْلَكُمْ کہ بھی میرا کام ہو جائے تو میں اتنی لکڑی دوں گا میرا کام ہو جائے تو میں اتنی لکڑی دوں گا مندریں بھی مانی جا رہی ہیں اور یہ عجیب محلوق ہے کہ آؤ خدا کی مدد کریں وَنْسُرُوْا عَلِحَتَكُمْ یعنی تم اپنے خداوں کی مدد خدا بندے کی مدد کرتا ہے جاہلو کہ خدا کی تم مدد کرو گے اور اس کے بعد انہوں نے ارادہ کر لیا بادشاہ کی لضا بندی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا ان کے کپڑے بھی اتار دیئے گئے اسی لئے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جوڑا جو ہے میرے ابا ابراہیم کو پہنائے جائے گا کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے ان کا جوڑا پہلے اتارا گیا تھا دنیا میں اس کا اللہ اس کو صدح عطا فرمائے گا اب ان کو منجنیق پہ بٹھایا گیا کہ بھی ایسے تمتال نہیں سکتے دور اسے کھینچیں گے تو اندر جا پڑیں گے اللہ کے فرشتے بھی رو پڑے زمین و آزمان کے فرشتے تڑک اٹھے آئے یا اللہ تیرا خلیل ہے اور تیرے نام پر وہ جل رہا ہے اس کی مدد کرو فرمائے چاہم تمہیں اجازہ جاؤ جو مدد کر سکتے ہو کرو اب فرشتے ہیں انہیں کہا ازدہ کر حکم دو دونوں پہاڑوں کو یوں ملا دیں اور یہ سارے جل کے مر جائیں آٹ میں میں لا حاجت نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے اسی طرح جب تے جب تے آخر میں حضرت جبرائی کا ہے انہیں کہا کہ ابراہیم چلو اگر تم کسی فرشتے کی مدد بھی نہیں چاہتے ہو تو اللہ سے تو مانگو انہیں کہا کہ جبرائیم مانگا اس سے جاتا ہے جو لجرم پر ہو جو دیکھ رہا ہے کیا پاکوں اور تو دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ان کے نام پر آگ میں ڈالا جا رہا ہے آخر بہرحال انہیں جب آگ میں ڈالنے کا وقت آیا تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ آنکھ چھنڈی ہو جاؤ لیکن اتنا چھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے بڑی موت و دل انداز میں اسی لیے بات کتابوں میں ہے کہ کسی اس زمانے کے ساتھ ہی انہیں پوچھا کہ ابراہیم الخلیل تمہارے سب سے اچھے دن کون سے تھے فرمائے جب میں آگ میں بیٹھا ہوا تھا وہ میرے سب سے اچھے دن تھے کہ میں آگ میں تھا کھانا جنلت سے آتا تھا نباس جنلت سے آتا تھا تو اس سے اچھے دن اور کیا ہو سکتے ہیں تو اللہ نے مجھے انہامات سے نوازا اور اللہ نے اس آت کو چھڑا کر دیا اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان پر آت کو چھڑا